جے رنگا والے دا رنگ نہ ہوندہ جے رنگا والے دا رنگ نہ ہوندہ قسم خدا دی یا ینگ نہ ہوندہ جے باہو میرا ندیرہ لوندہ تا وسطہ ایڈا اے جھانگنا ہوندہ جے باہو میرا ندیرہ لوندہ تا وسطہ ایڈا اے جھانگنا ہوندہ خود سرکار فرمان دینا علیف اللہ چمبے دی پوٹی ماسٹر خزر صاحب علیف اللہ چمبے دی پوٹی جناب دلدار شمسی صاحب علیف اللہ چمبے دی پوٹی ڈاکٹر زفر سلطانی صاحب تو عدی تنسبہ تھے علیف اللہ چمبے دی پوٹی مرشد منویت لائی نفی کے سبات دپانی ملیزا ہر رکے ہر چائی ہو اندر موٹی مشک مچایا چاپ پھلڑ پر آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جائے پوٹی یہ باہو میرا نہ نیرا لہو دا تو وسطہ ایڈا اے جھنگنا ہوندا صدیق سوندانا اے جھنگ مزار کہ چلے آگارا ڈنگنا ہوندا خزر زمانے تک کھاندا جمع علی دا ملانگنا چکے عدرت تشریف فرمانے تتن شابان بھی مناسبت نل میں ایک شیر پڑنا ہے تو پھر آپ کو پھولانا ہے کھاندا کرپل دے تسیان ٹپیاں بھی ہر تستا نام حسین قرآن تے مقتل شاہد ہے حق دا پیغام حسین اسکر دے کمدیا ہوتھا لے کاؤسر تا چام حسین کسے شمر تو آج بھی نہیں ہردہ جندہ خزر امام حسین اوہ آستانہ جس آستانے تو شیر ربانی بڑھے آنے اوہ آستانہ جتو آج بھی فیض دے چشمیں پھوٹ رہے ہیں اس آستانے دے مسنت نشین بزرگان دے دوامہ نال تسائیہ دا فیض بھی نال بڑی کچھ بختی یہ حل چنی اٹھ دی کہ حضرت تشریف لے آئے میری مراد جناب رہے کبلا صاحب زادہ میاں مفتی تنویر احمد نقشبندی زیب آستانہ آلیہ کوٹلا شریف حضرت تشریف لے آئے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے سارے نعرہ رسالت جیڑا جیڑا کسے نسبت بھی بیٹھا ہے چشتی بیٹھا ہے سیال بھی بیٹھا ہے قادری بیٹھا ہے جس رنگج بیٹھا ہے گولڈ بھی بیٹھا ہے تبا میں سلطانی بیٹھا ہے دس سے آسان ہوئے ہی کیا ہے کہ ہر صاحبے عزت دی عزت کرو تبریزت مقام ہاتھ لہرا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہاتھ لہرا کے نعرہ رسالت ہاتھ لہرا کے نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جڑے دوست بیلی سنی بھائی حالے تک ننگے سر تشریف فرماؤ اگر کوئی کپڑا ٹوپی رمال ہے سر ڈھان پلاؤ اللہ من دھن عمل دی توفیق جڑے عدب نل معبت نل بے گئے ہو تشریف فرماؤ درود و سلام پیش کرو الصلاة و السلام علیک جڑے رسول اللہ جڑے رسول اللہ بیدی اجید الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده الڈی اصدفا خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء عمیم الجود بل عطا ماه الزنوب بل خطا منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحيا حبیب الكبریان على آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الَّذِينَ كَانُوا مُتَأَدِّبِينَ بِالتَّقْوَى وعلى أولیاء امته وعلى أولیاء ملتی وَأَهْلِ سُنَّتِهِ مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مَّا الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا بَعْدُ بِاللَّهِ حَسْبُكَ مُلَّهُ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُنْ أَبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش پڑھو السلام علیکھ محبت نال پڑھو السلام علیکھ جڑالی تک محروم بیٹھا ہے نہیں پڑھ چکیا انمی دعوت پیادینا محبت نال پڑھ لے السلام علیکھ السلام علیکھ بہن سادہ اور بہن خوبصورت اور ادھے اندر ہی تاجدار ختم نبوت دانارا بھی اور چندیاؤٹ دے سننی بڑے غیور سننی ہیں کہ جانتے نے چندے لینہ لکیڑے نے تے جاننا دینہ لکیڑے تے ختم نبوت دانارا سان ٹلین اللہ بڑا سادہ جا کلام بڑا خوبصورت مزِ اللہ ہاں میں پکا پیٹا نقش بند دی مجت دی اے کلام میں چشتیاں آر پڑھ لے تسی بھی پڑھ سو اچھا پڑھ لوں مرزین علی صبحان اللہ ماشاءاللہ جداک اللہ نہ پڑھ سکو دے مرزین علی صبحان اللہ نبی نورب نورکے آہ دے کوئی نہیں حضور جے آہ نبی نورب نورکے آہ نبی نورب نورکے آہ نہیں پہ بول دے نہیں پہ بول دے تسی بولو مرزین علی بولو نبی نورب نورکے آہ دے کوئی نہیں حضور جے آہ نبی نورب نورکے آہ مرزین علی صبحان اللہ مرزین علی صبحان اللہ دے کوئی نہیں حضور جے آہ نبی نورب نورکے آہ رجے آہ نبی نورب نورکے آہ قرآن دے کوئی آیا تو سننی نو یاد روے نہ روے چاہی دا ہے قرآن یاد کریں نہ روے حدیث دا کوئی عربی مطن یاد روے نہ روے جدوں بھی کوئی سننی دے سامنے بھئی مان ملنایاوے جدہ نبی نو اپنے بھرگایا کے یا اپنے آپ نو نبی بھرگایا کے جدوں بھی سامنے آوے سننی سینہ تان کے بھولے او بھئی مانا چھوٹ بھولنے کوئی نہیں حضور جے آہ نبی نورب نورکے آہ تاجدار ختم نبوت زندہ واد تاجدار ختم نبوت زندہ واد نبی نورب نورکے آہ اس کلام ہے جو شائر نے حضور دا حسن بیان کیا ہے حضور دا جمال بیان کیا ہے یہ آخد ہے چھرے اُتھے پاہا دے یا سین والا سہرائے چھرے اُتھے پاہا دے یا سین والا سہرائے سونے دا رخ و جغلا اقاد حد ید اللہ سونے دا رخ و جغلا اُتھے پاہا دے یا سین والا 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 یے کوئی نہیں حضور جیہا نبی نورب نور کے یا تاجدار ختم نبوت زندہ بہت تاجدار ختم نبوت زندہ بہت نبی نورب نور کے یا اور اگر سنو ہے حضور تنین چشم مزاغ نور نور دے کٹو رے دے چشم مزاغ نور نور دے کٹو رے دے سرما فانگا دپا کے کھچے ہوئے دور سوڑے دی نور پشانی سوڑے دی نور پشانی اکادی اکھ مستانی اے سارا جگ جنے مہلے آ اے سارا جگ جنے مہلے آ سارا جگ جنے مہلے آ اے سارا جگ جنے مہلے آ اے کوئی مہلے آ کیا ہنا ہے؟ کوئی نہیں؟ بولو سارے ایمان داری نہ بولو کوئی نہیں؟ کوئی نہیں؟ تھوڑی دی ہونے سور لاؤنی ہے باقی میں لاؤنہ تھوڑی دی دوسران لاؤنی ہے دے کوئی نہیں خضور جیہاں دے کوئی نہیں خضور جیہاں نبی نور اب نور کے آ سنو اللہ نے میرے مصطفیٰ نکی میں بڑھایا ہے ہاں؟ کیا نے بڑھایا ہے؟ سنو نور نال نور نو سبار کے ہے گھلے آ نور نال نور نو سبار کے ہے گھلے آ میم والے گونڈ نو اتار کے ہے گھلے آ نور نال نور نو سبار کے ہے گھلے آ میم والے گونڈ نو اتار کے ہے گھلے آ عرشدہ نور ستارا عرب نار راج دلارا عرشدہ نور ستارا عرب نار راج دلارا ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر ذات خدا اللہ دید قسم ہے اللہ تیرے میرے مصطفانو اپنی ذات دویر خرمنہ کے بھیدیا ہے اللہ تیرے میرے مصطفانو اپنی صفات دویر مدہر بڑھا کے بھیدیا ہے ہے مظہر ذات خدا 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 ہوگا ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر ذات خدا دے افعال اچھ کوئی ادھا شریق کے پیمان بد عقیدہ بدمسلک مولوی ساڑھے سنیاں تے چھوٹھائی الزام لاندے نے سنی سینہ تان کے آخدہ ساڑھا رب وحدہ حولہ شریق بینیاز قادر مطلق رب ذل جلال دی بینیاز بارگیچ اس نیزات و صفات دے لائک حمد و سنہارز کرنے تو بعد عاجزانا حقیرانا فقیرانا معدبانا مغبانا درود و سلام اپنے آقا و مولا سید الانسبل جان نانہ حسنین بابا زہرہ سلام علیہ آقا نعمت والی کون و مکان میرے اور آپ سب سے کریم آقا جنابی احمد مجتبا محمد مصطفی قررت آئیو لنا بطربتنا علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اتعنا بستمع والبسر بی وسیلت اس میں خیر البشر بارگاہ سیدے کونینج بسد عجز و نیاز ہدایہ درود و سلام ارز کرنے تو بعد واجب الہترام قابل صدی احترام و تقریم سعدات کرام مشایخ عزام مہمانان گرام قدر علماء اہل سنت عوام اہل سنت بزرگو دوستو دوسیت میں اپنے بین عز رب داجنا میں شکر ادا کر یہ کم ہے کہ رب ذو الجلال نے اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے کریمیان دی صدق نال سنویس مبارک مافیلچ حادری دی توفیق عطا فرمائیے اللہ کریم توڑا تشریف لیونہ میں قبول فرمائے اور مجاہ کردہ حاضر ہونا میں قبول فرمائے نقیب مافیل بڑے خوبصورت انداز نال توانو سناوی ریسن بلاوی ریسن جگاوی ریسن اور ایمانو جلاوی عطا فرمائے اللہ انہینا انہی محبتانو قبول فرمائے اور دین اخلاص و استقامت عطا فرمائے جناب دے اکثر کلام بڑے خوبصورت ان دل توانٹے زوق دے مطابق اللہ انہینا شرف قبولیت اطاف منہ حکم فرمائے ورونہ دے حکم تل بے کاخدیاں فقیر حاضرے اللہ کریم انہینا دی نیت دے مطابق جرے جزیل اطاف فرمائے بلا مبالغہ بغیر خوش آمدی خوش آمدی علی زبان سانو سڑھ بزرگاں سکھائی کوئے اے بچے برخوردار نوجوان مبارک بات مستحقن اللہ انہینا دے زوق نو مزید برکتان اطاف فرمائے بڑی محنت نہ لینا پروگرام دائت امام کیتا ہے سلطانی صاحب اور انہینا جملہ رفاقہ اور محنت نظر آرہی ہے اللہ انہینا دی محبت قبول فرمائے اور توڑا آنہوں کی قبول فرمائے ساری گلتے توڑی نل بڑھ دی جنہیں آوگے پیغام سن کے جاؤگے سننی بڑھ کے جیوگے سننی بڑھ کے مروگے ایک مقصد ہے میرے ذمہ میں جڑا موضوع لائے گئے وہ موضوع ہے شان سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی بنیادی گل یاد رکھنا اور ایک الجڑہ بھیلی میری یاد رکھ لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی قدی گمراہ نہیں ہوئے گا ساڑے مخالفین ساڑے تجنیاں روایتان دعوار کر دیں اور ساری روایتان تاریخ دیں گل سمجھ دیں یہ تیان جنہیں روایتان پیش کرتی ہیں جاندی ہیں شیاب اکرام اور علی بیعت نزاد حوال لینال اور روایتان تاریخ دیں اور اصول یاد رکھو تاریخ دیں اور روایت اور کل قبول ہوگی جیدی قرآن تے حدیث تے مطابق ہوگی اصول یاد رکھو گے تاریخ میں یہ لکھا ہے تاریخ میں وہ لکھا ہے ان سے بوچھا ملہ ہمیں قرآن کی آیت دکھاؤ یا حضور کا فرمان دکھاؤ تاریخ کی بات ہم نہیں مانیں گے تاریخ کی وہی بات قبول ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی حضور کے فرمان کے مطابق ہوگی اگر وہ قرآن کتاب و سنت کے مطابق نہیں مردود ہے تم کہتے ہو بغز تھا تم کہتے ہو حسد تھا ہم تیری تاریخ کی بات جا کیا کریں قرآن کہتے ہیں رحمہ و بینہا تیری تاریخ کیا جانے تیری تاریخ کا کیا کریں قرآن کہتا ہے آپ اس میں پیار تھا تُو کہتا ہے آپ اس میں ویر تھا ہم تیری مانیں تیری تاریخ کی مانیں اور یہ بات یاد رکھو میں کمرے میں بتا رہا تھا خضر صاحب میں اس روایت دی پوری تحقیق کر بیٹھا اس روایت دی پوری تخریج کر بیٹھا کن نے ثبتوں پہلوں روایت گھڑی اس راوی دی بھی میں پوری اگی پچھی ٹٹول بیٹھا جن نے اے روایت گھڑی کہ عمر کھڑے مارے عمر حملہ کی تھا موسین بھاگ کی شادت ہوئی اے روایت گھڑن والا جڑا بھئی مان پیٹھا ہے نا پیٹھا میں اوہ دے کھارتہ کپڑ گیا اور اوہ دی تخریج بھی اپنے علماء دے ذریعے نہیں کیتی اوہ دی تخریج بھی اوہ دے آئی مان دے ذریعے کیتی یہ جڑی عمر بھاگ دے تان کرن والے نے اوہ دے اپنے کھارتے امام کہیں دے نے سب تو بڑا چھوٹا سب تو بڑا مکار سب تو بڑا تجال سب تو بڑا کساب اوہی بندہ ہے جنہیں سب تو بہنوں اے روایت گھڑی کے مولا عمر میں حضرت زہرہ دے کھارتے بھووے نوپ ٹھوٹے مارا اللہ حضرت سبجھو ہے دوستو جنہیں فوٹو نہیں نظر ہوں دی آواز دیکھ تفاہ فرما اچھو کہلے سمجھے نہیں ہے میری فوٹو میں کھنال کیوں ہیں کہلے سمجھے محل کر رہے ہیں تاریخ دا اوہ قذاب جنہیں سب تو بہنوں روایت گھڑی اوہنو قذابا کھنالا میرا امام نہیں اوہنو قذابا کھنالا میرے مسئلک دا محلوی نہیں اوہ دی تخریج کرنالا امام بھی اونا دا کتاب بھی اونا دی کار بھی اونا دا تو پھر مننا پوے گا تاریخ دی گل ہر قبول نہیں ہونی تاریخ دی اوہی گل قبول ہونی ہے جڑی کتاب و سنت مطابق ہے جنہوں میرے مصطفیٰ مانگ کے لے آوے راتی میرے مصطفیٰ ساری ساری رات اکھیاں چتھرو لبانت دعا سونیاں عمر دے دے مالک عمر دے دے مالک عمر دے دے جنہوں میرا مصطفیٰ مانگ کے لے اوہ قدی بھی اینجدی حرکت نہیں کر سکتا تو ہنو سمجھ نہیں ہے جنہوں میرا مصطفیٰ مانگ کے لے اوہ قدی بھی اینجدی حرکت نہیں کر سکتا اوہ عمر دے ہی اندھا ہے جے عمر نبی پاک دی آلدہ نوکر بن جائے نبی پاک دی آلدہ غلام بن جائے تے عمر اپنے مخبختان تے ناز کرے میں اس عمر نو نہیں جاندہ جیڑے عمر دے بارے جمولا اہن دیا روایتہ بیان کردہ ہے میں تے اس عمر نو جاننا جیس عمر دا زمین مولا علی ہے میرے سامنے میں مولا علی قاری دی مرکات مولا علی قاری امام جڑاو تعدیل دا امام حدیث دا امام جلیل القدر محدث مالا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو عمر پاک دی زمانت دی قدوں جیدو حضرت فاروق آدم نے حسنین کریمین نو ڈبل ہی سا دیتا عبداللہ نو ہیک حسنین نو دو دو عبداللہ پاک آخدن بابا میں خلیفہ دا پھتا رہا میری یہ خدمتان زیادہ میری عمر وڈی عمر فرمان دے عبداللہ تیری خدمت میں کھا یا نبیدہ خون میں کھا کیا نہیں سمجھے تسا حسنین کریمین بابا انجا کے دس ایہا علی عبداللہ ایہا کیا بابا علی عمر ایہا کیا مالا علی نے سونے لب کھولے میرے سونے علی سونے سونے بول بولے دوسری نہیں بولے میرے مالا علی بولے مالا علی بولے فرمایا سن لو میری عقا نے فرمایا امنا عمر سراج اہل الجل بے شد عمر جندیاں دا چرا گل عمر تک پہنچی مالا عمر نے بیلیا نو نال لیا مالا علی کو لائے گئے علی دوسری آکھیا ہے آکھیا ہاں ہاں کیونی آکھیا فرمایا علی لکھ دیو علی لکھ دیو مالا علی نے گاغل کلم منگوایا جو کٹ تحریر واسدے میس خرائی او مگوایا فرمایا لوگ سن لو علی تحریر پہ کردائیں ہادا مادا مین علی بن ابی طالب لعمار بن الخطاب اللہ ان رسول اللہ ان جبریل ان اللہ جدا فرمایا علی نے نبی کو سنیا نبی نے جبریل کو سنیا جبریل کو اللہ فرمایا جبریل میرے رغم دے کے سوڑے نو فرما کے مرجن پیندہ جرانگے سمجھو ہے علی لکھے دیو میں اوہم جاننا جدہ زامن مولا علی زمانتا غیرا دیا نیو رڈیا جان دیا زمانتا دسمنا دیا نیو رڈیا جان دیا زمانتا خونہ دیا جدیا جان دیا جنہ مستے دلے چھو پیاروں میں جنہ مستے دلے چھو محبتوں میں علی نے زمان بھی پھی فرمایا اس قلصہ زامن علی کہ مالا عمر جنگیاں دا جراؤں گئے سوچو ہے کوئی نہیں گوڑا کو عمر دی محبت سنیا مالا عمر نے فرمایا اے عبداللہ جی بابا جی بابا فرمایا علی دا زمانت نام سنبھال کر رکھیں جی دو میں مرا میری قبر وچ علی دا زمانت نام رکھیں جی دو سواب جواب کرنا لیا پوچھنا لیا میں زمانت نام بکھا دیا میں نوکی پوچھ دیو زامن علی علی نوکوچھ دیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں جو رکھیں جے میں اس عمر میں نہیں جانتا جے اس عمر دی انگلنا اے جاہل ملنا ملوانا اے نبی پاک دی اہلِ بیتی محبت دی آرچ عمر میں پھانکن والا اس عمر میں نہیں جانتا میں تے اس عمر دی گلپیا کرنا ما جی دے بارج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بول بولے میرے آقا فرما دینے جی دو مسلمان مر کے قبرچ جاوے گا منکر نکیر آسن سوال آسن اینڈ کر کے چیر دے ہوئے زمین مونگے ہالنا کے شکلہ میں چیونگے این جن دی حالت میرے مصطفیٰ بیعبے کر دینے سیدونا فاروق آزم بھی موجود نے عرض کی تھی سونے ہاں کیا میری قبر وجوی منکر نکیر آنگے سونے ہاں میری قبر وجوی منکر آنگے میرے آقا فرمایا ہوں مر آنگے آنگے پرحال پدلیا ہوئے گا رنگ جدہ ہوئے گا سونے ہاں اونگی میں ہچی ساگ فرمایا ہوں مر دو جیان دین کبر چیونگے اوہ سوال کرنگے من ربک ما دینک ما کندت کودو فی حق وی حادر رجل دو جیان دین کبر جیونگے اوہ پچھنگے کب کالیا تس تیرا رب کان ہے تیرا دین گڑا ہے اس سونے دے بارج کیان دھائیں گا اوہ مر جی تو تیری قبر میں جیونگے اوہ دو جیانو اوہ سوال کرنگے انہوں نے تو سوال کرے گا رہوہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو اللہ اکبر سبحان اللہ دو جیانو پوچھیں گے من رب دو تیری کبر جیونگے دو پوچھیں گا ربی اللہ ربی اللہ آن والے ہوں میرا رب اللہ ایوامن رب کمان تو آڈا کیڑا میں اس عمر بھی گلبیا کرنا دو جیانو فرشتے پوچھنگے منکر نکیر پوچھنگے منکر نکیر نو عمر پوچھنگے ربی اللہ ومر رب کمان میرا رب اللہ اے بھاٹا کون ہے دینی الاسلام میرا دینی سلام ومر دینو کمان میرا دینی سلام اے بھاٹا کیڑا اے اے سونا میرا نبی اے اے سونا میرا کریم اے بھورا کسان کلمہ پڑی آئے فرشتے اللہ بھی مار گا سوال کرنگے سونے آئے عصیب پچھنگے آئے آئے کہ دسوانے آئے 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 سبحان اللہ مولا علی سامنے چار بھائی فاروق آدم دیئے حضرت سیدنا فاروق آدم نبی سال ہو گیا دام لا سکونو بھی ٹھیک ہے سننیا آئے اسی طےان میں ہونے آئے کار سجا دم بتم لطفے سجیں جاہاں کا انجوی سجیں باہاں باہاں دے انجوی سجیں باہاں باہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنن انجوی سجیں باہاں باہاں دے انجوی سجیں باہاں باہاں انجوی سجیں باہاں باہاں دے انجوی سجیں باہاں باہاں سامنے فاروق آدم لی چار پھائیں جنابے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی لی چار پھر مبارک کے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی لی چار پھر مبارک کے لعمر وقد غدی علا سريره اذا جاء رجل من خلفي قد غلا مرفته على ملکبی یقون یا محمد کم اللہ قل اے من صفحت قل اے من صفح نہیں ہوندہ کوئی نہیں ہوندہ خیر ہو سیجا سکھڑا اپنے اپنے دادے پاس ہے سونے بسنے آیا جی میں راضی انڈوی سجن وہ کہ انڈوی کوئی نہیں ہوندہ خیر ہو حضورتی دعا دی برکت لے لگی میرے آقا نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے میرے آقا سونے لب کھولے دیکی بولے اللہم ہوای لینا سونے آیا ساڑھے چار جن فیرت بسے ساڑھے دن بسے سنیاں جاتا ہے پیج جاؤ گئے کی ہوئے گا ساؤنڈ آلے تھا پھر ساؤنڈ بچائے کپڑا کو پا لیا ہے یہ نہ جان نہیں دینا تیرا بند بھی ہو گیا تھا میں کنٹھا پورا کرنے کوئی گال نہیں بھتر چنگی ہے اللہ کی سانہ دیاں کنکاں بچائے حضور دے صدقی سامنے فاروق آدم دی چار پھائیے مولا علی شہر خدا دے من نہ لے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دنے ایک بندے نے آکے میرے موڑنے پہ ہاتھ رکھے آو عمر پاک دا بھی سال ہو گیا ہے سامنے چار پھائی پھائیے لوگ دعا ماں پیکر دینے عمر پاک وست دعا ماں پیکر دینے ایک بندے نے میرے موڑے دیا کے ہاتھ رکھے آو یا رحم اللہ اے چار پھائیے پھائیے ہوئے سوڑے فرماوے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر اگے بولے اینی لارجو ان یجعنک اللہ کو معا صاحب کی ساہ سیخ لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی سفہ فقر نجدو کھلا رہی یعنی اوئی کوئی سیال بھی ہو کوئی گولڈ بھی ہو کوئی سلطان بھی ہو کوئی محر بھی ہو تے کون ہو سارے رسم اللہ دے قربان ہو جاؤ قربان جاوردانہ حسین تباہ جو تباہ جو ڈٹ جاوردانہ حسین اللہ خیر فرمائے اللہ جوابے بھی حسین مارے بھی حسین تے حشرچ بھی اٹھا بھی حسین تباہ جو تباہ جو سو بے افلا ٹین کی تھی جاؤ سے آجاکہ دے ناہاں تیک بری بیج دیکھے دیکھے اللہ تعالیٰ ساڑی تواڑی ہادری کبھول لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ توجہو توجہو بہجو 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 خیر ہو سی خیر ہو سی اے رامن دبیئے اے جڑیے کڑیاں آئی ہیں کٹھا بٹھانا نماز دے ٹھیک ہو جاندہ ٹھیک ہو جاندہ بہجو اے توجہو کرو اللہ اکبر چار پائیتے ہوں مرے کھڑے کھول علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دینے بندینے لب کھولے بول کے آخ دینے انی لا ارجو اے جاندہ اللہ ہمیں صاحبی فرمایا چار پائیتے لے نربالے آنے میں نمی دے اللہ دینوں اپنے دو ماں یارانل ملائے گا کیوں کیوں وجہ کی حضرت مولا علی بولے فرمایا میں مصطفیٰ نوں اے فرما دیا سنیا میں تے ابو بکر تے عمر میں تے ابو بکر تے عمر میں تے ابو بکر تے عمر آئے میں تے ابو بکر تے عمر کہے میں تے ابو بکر تے عمر بولے میں تے ابو بکر تے عمر کچھ کیتا ہے میں تے ابو بکر تے عمر فرمایا میں جدوں میں مصطفیٰ کو نہیں سنیا اے بولی سنی ابو بکر بھی نال ہے عمر بھی نال ہے جی میں یار میں حیاتی رچ نال رکھیا اے میمی سال تو بعد بھی نال رکھے گا اے بولی جئے اور ٹا میں خرمہ دیں گے دو میں موسکے کے بہت کھے میں مج Britney یہ کیا نہیں ہے مبالوینو لاینا مولوینو بنا ہی دے مولوینو لاینا چندر ماندر لاندہ ہے دے سامنے دے بڑا کلندر دے پھروں وہاں دے شاو جی وہاں دے چلو مینو بناتے دیتا یہ میں ہنو بان جاؤں میں کونی شاہ پائی میں دے سیدہ دا دردہ کتا ککے دے ہی پٹھانا میں ککے دے ہی پٹھان دے الگ گالے میرے بابے دے سید بھی مرید نے دالے کا فضل اللہ ہی ہوتی ہی میں یہ شاہ یہ الگ گالے خواجہ عثمان حرونی دا مرید بھی آئی نا خواجہ جمیری ہی 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 وہاں جاؤ کی رہے ہاں کڑا سونے ہاں لے بھی تو ساں پتہ نہیں کیا لے نا جبان 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 تو جو ہے سن درہ سن مولا علی فرمان دینے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قلومہ جدو سنے آئے اے سنے ابو بکر بھی نال حمر بھی نال تیجے زندگی بیچ نال رکھے آنے وشال تو بعد بھی نال ہی رکھے وشال تو بعد بھی نال ہی رکھن گے سنی تڑکی میں نال رکھے ہیں توجہ ہے کوئی نہیں چھڑنچا جان کھڑی آلے آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا غلامہ کون عمر چالیس ماں مشل مانو یا حضور دا غلام بنے یا اللہ جبریل نو فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا کلام لے جا میرا کلام لے جا یا اللہ کی اکھاں فرمایا جا میرے محبون جا کے آنکھ دے اللہ فرما دانے یا ایوہا لبی حسنک اللہ سوڑیاں گم نہ فرما تینو اللہ کا فی ہے وامانی صدابہ کامین المؤمنین سوڑیاں تینو عمار بھی کافی ہے تینو عمر بھی کافی ہے اور میں گل مکان لگاں اللہ فرمایا سوڑیاں تینو اللہ بھی کافی ہے وامانی صدابہ کامین المؤمنین ایدی تفسیر ان تھا مفاسرین کرامنوں ایک نہیں دعا نہیں درہا نہیں درجن تفاصیر دہوالا میں پیش کرانگا وہ فسرین فرما دینے اے آیت او دو یائی جدو عمر نے نبی دی غلامی اختیار کر لیں اور اے بھی دلیل اگلی اس تفسیر بھی دلیل جدو عمر نے کلمہ پڑیا عمر نبی دی غلامی میں چیائے میں ابو جہلی ابو لہبی پول کے آخ دینے او کافروں آج اسیتے مسلمان ادے ادے ہو گئے آئے پہلو اسیت نگڑے ساں آج عمرو در چلا گیا ہے عمر نے سانو تے مسلمان آنو ادے ادے کر چھڑے آئے نبی دی تے مسلمان آنو اے رہے میں اس مردی گل پیا کرنا ماں جدا تذکرہ زبور اچھ انجیل اچھ میرے سامنے ہی سبول الحداور رشاد فی سیرت خیر العباد ایدی جلد نمبر گیا رائیں ایدہ صفحہ نمبر دو سو ترے سٹھی پیٹی روایت سن لے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آپ روایت فرما دینے رابی ابو عبیدہ نے آپ فرما دینے قال رکب عمر بن الخطاب فرسا على اہد رسول اللہ فانکشف صوبه انفخده فرآ اہل نجرانا بفخده شامتا سودا فقالوا هذا الذي نجدنا في كتابنا اید یخرجانا من اردنا حضرت عبداللہ ابو عبیدہ فرما دینے آپ فرما دینے مولا عمر حضورت زمانے جب کھوڑے تے تشریف فرما ہوئے کھوڑے تے تشریف فرما ہوئے کھوڑے تے عمر بیٹھے ہیں کہل کردیاں آگئی ہے میں کربلا مولا شریف جیانا مولا حسین پاک حسین پاک قدم کرم فرمایا کہ گل شروع ہو گئی اے جڑا نامنے ہاتھ محبے حل بیت سے اکھن لگا ایس زمین دیوں بڑیوں کرم نوازیا اونو اٹڑے مولا علی پاک اور سیدنا ایمام حسین پاک دے اور اوز پاک دی خبور مبارک ملی تھانو اور حرم این حرم دے اونو نقصہ بھی ہوئی بڑھایا جنہیں حرم پاک دے جو کو جو دھوندے میں بیٹھ کے آنے اکھل لگے بڑی برکت جگہ میں کہا کیوں اندھر چالیس میل تک یہ تھے رحمتی رحمتیں میں کہا کیوں اندھر یہ تھے حسین ہیں میں کہا کیوں اندھر چالی میر آنکھیں ساڑھا تے عقیدہ ہے ساڑھا تے عقیدہ ہے اسی پا میں چنے اوٹا اتھے بھی کرم حسین دھائی تو چالی میلان دی ہاتھ بندی گھر چھڑی ہے اسی سننی یہاں تو کیسے اور مولو بھی نو ملے آنکھیں تو چالی میلتی نہیں اسی منہ نہ لے آنکھیں اسی منہ نہ لے آنکھیں پا گالتے پکا رہی ہیں میں گیا ملنہ جی جواب لیلے جتھے حسین اوے جتھے مالا حسین اوے اس تھا دی برکت چالی میل دور تک دے جتھے حسین دانا نوہوے دے پھر جڑے ہو دے گوان ڈوڑ ایک سینے دے دوجہ ہو دے سینے دے پر 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 اوہ میں کیا ملنہ ہے ہونے اے دس جتھے حسین اوہ اتھے نا کرم اے دے جتھے میرا مصطفیٰ اے اتھے کنہ کرم ہو بے گا کیا میں نے دس دے سئی مصطفیٰ کریم دے نال دو قبران کی دیوں نے آنڈا جی ابھی بکر دے عمر دیاں میں کھجڑے نال میں اوہ نہ دو کنہ کرم ہو بے گا دے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم werk میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں تھیان کرو میری رگال کر لگا توجہ کرو حضرت ابو بیدا فرما دینے فاروق آدم کھوڑے تے سوار ہوئے زمانہ مصطفیٰ دائے عمر جا رہے نے عمر تحمد مبارک بنیئے لات تو کپڑا ہٹے گیا توجہ ہے کپڑا ہٹے گیا تے پھر کس اہلِ نجران نجران دیا ہی سائیا نجران دیا ہی سائیا او بے کھیا لات بے کی لات دے ایک کالے رنگ دا نشان ایک کالے رنگ دا نشان جڑا رنگ دوسرے جسم دے رنگ تو پکھراتے جھدائے جدوں رنگ بے کھیا نجران دے ہی سائی بول کے آخ دینے اوئی سائیو اے اوئی جے جدی نشانیہ سان دورا دے جھ پڑی ہے اے اوئی جے جنہ سانو ساڑی زمین چو کٹ گے نبی آخر زمان دا دین دا چھنڈا لہرانہ ہے سانو سانا لہرانہ ہے جیسے عمر دے بارج میرے آقا بولے سون لے روایت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابن آسا کر واصل کلو روایت کر دینے واصل ہو یعنان دے غلام او آخد نکانت امرت عمر اسم ہے عیسیت واسلمت فضالت لعمر قد کرتو اسمی فسمنی فقال انت جمینا دون حضرت عمر دی بی بی حضرت عمر اسلام لے آئے بی بی گو گولا ماں بڑ گئی کفر چناسی آسیا آئین علی فی سوا دیتے آسیا بی بی بول کیا دی عمر جی میرا نام بدل دیا عمر جی میرا نام بدل دیا میں اس عمر نو جان نا میرا اس عمر نال پیارے میری اس عمر نال محبتے بی بی آخ دیئے عمر جی نام تبدیل کر دیو آپ نے فرمایا میری بی بی تیرا نا آج تو بعد جمیل آئے توجہ توجہ فقال انت جمیلت فغضیبت وقالت ما وجدت اسمن سمیتنی إللا اسن نامد فعدد رسول آهم پابا بی بی دا نا جمیلا رکھیا اغ organized بول کیا دیانے ہور کوئی نا نہیں لپا اینا دے لانٹی دا نا ایتے ساٹھی لانڈی دانا لانڈی دے نا دے علامہ دے نا دے میرا نا رکھ دیتا ہی اور کوئی نا نہیں ملیا اور کوئی نا رکھنا سی نراضوں کے حضور دی بار گچا گئیا اردگردیا نے سونے میرا نا تبدیل کر دیا میرے آقا نے سونے لب کھولے ہونوی جڑا نہ بولے میں نوں بڑی تکلیف ہو سی میرے آقا دے غلاموں بی بی آگے آنکھ دیئے سونے آنہ بدل دے میرے آقا فرما دینے آن دی جمید نعرہِ حیدری سوالہ کھلا میں نہیں ہوں گا نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حضور کھلا ہے سونے آنہ بدل دیا فرمایہ تجھے مجل لیں تجھے مجل لیں اردگردیا سونے آنہ امہ علیم پی امہ اردگردیا سونے آنہ تُس ہی جڑا نہ رکھیا اے اینا تے میرے شہر عمر رکھیا میں نرادوں کے آگئی سونیاں جڑا عمر رکھیا اوہی تُس ہی رکھ لیتا میرے آقا نے فرمایا بیوی نراز نہ ہو تیہنو بتا نہیں عمر اوہی بولدائے جو رب بولدائے فرمایا لفظ بڑھل جاما فرمایا اما علم دی ان اللہ عز و جل اندی نسان عمر و قلب ہی فرمایا بی بی سن لے عمر دی صبح دے بھی خدا آئے عمر دے دل بیچ بھی خدا آئے میں دے زمر مجاندہ جان 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 شبیر 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 خصور کلامی حر تباہ تباہ میں تین ریباتیں ہوں مہ گیا رک یہاں جامان آلے آندھی بھی اللہ کوئی نہیں اللہ اللہ سلامت رکھیں شبیر کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا کوئی نہیں بھیلی ہو بیلیو 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 گلے ہوئے جانا لیں اللہ خیار کوئی نہیں اللہ خیار فرما میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے غلاموں میں عمر دی گل پیا کرنا انجوی سجیں واہ واہ تے انجوی سجیں اور میں تھے جنہیں جو کہہ سان اللہ نے فضل فرمایا روپ گئی انہیں گلے خطیب جاننے تھے دوسری جاننے کرو وہ ہے تو ہڑی استقامت دے صدقے حضورت تو آدھی برکت نہ یہ آدمائے شن دیئے بلے کیڑے چپکے کیڑے توجہ ہے توجہ ہے انجوی سجیں واہ واہ اے انجوی میرے آقا کریم دیوار گچو عمر آئے عمر آئے میرے آقا بے کے مسکر آپ عمر نواندیاں بے کے میرے آقا مسکر آپ مسکر آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العام قریب آیا حضور نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا پوچھے گا نہیں میں مسکر آیا کیوں میں دیری علمے کے مسکر آیا کیوں عمر پوچھنا نہیں ہو سوڑے آن مالک کو مرضی فرما دیا میرے آقا دیا غلاما میں کی کراؤں سمال ناندہ جیڑا نبی پاک دی آل دی محبت دی آردج نبی پاک دیا صحاب مو پھاکے نالے میں کی کراؤں سمال ناندہ جیڑا عمر دا نا دے لوے پر عمر دے عقیدے دے عمل نہ کرے میرے آقا جیدو عمر نا بھولان دن بلو تمثیل و تشبیح بلو تمثیل و تشبیح تے لفظ میں بول دیتی نہیں سمجھانم میرے آقا عمر نا بھولان دن عمر پاک نا بھولان دن کہ عمر جدوں رنگتے نے حال کی ہندائے گوڑے زمین تھے کونیاں گوڑیاں تھے سرسلے ہتھ جڑے میں سوڑیاں جی آنکھا غلام حاضرے ڈوب کے مرجہ مولویہ بھمکہ نالیا عمر دا نالیا کے عمر دے عقیدے نو نہیں سمجھیا دے نو خات عمر دے محبت ملنی عمر بھی سنیاں دے حثمان بھی سنیاں دے ابو بکر بھی سنیاں دے دے علی بھی سنیاں دے بابا بارشاہ بول گیا چارے یار دے چار گوڑے چار گوڑے خات خوصوصوصوصوصوصوصوصے اے اے اسمان حیدر اے اسمان اے 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 اوہ اے اے اوہ اے اپنی گنی صبح دے میں اے جنے شک اے نمچھے کجھ جادا اوہ دروہ حضور نے کندڑے پارس شاہ مددی چار یار دی جے اوہ پارکل الفیر جو مددی نے فرمایا عمر 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 یہ سونے ہوں کم ہوئے کچھ نہیں کیوں میں مسکر آیا سونے ہوں مالک کو بولو فرمایا عمر میں مسکر آیا اس وست ماں عرفہ دی رات جڑی بڑی برکتاں والی رات جڑی بڑی برکتاں والی رات حجد ایام بچوں عرفہ دی رات حقوف عرفہ حجدہ رکانے فرمایا سونے عمر جیاں کار فرمایا عرفہ دی رات اللہ ساریات جڑے میرے غلامہ حج کی تا فخر فرمایا تیرے دے آس فخر فرمایا توجہ ہے مہر سو میں نو جانا جسو عمر دا نیل والخط جائے ریت نو بتائے زمین نو بتائے خط کی دائے عمر خط تے لکھ دائے ان تجریب امر اللہ اے نیل چل گائیں کہ میرے رب دے حکم نہ چل جے بچی دی خون لے کے جان لے کے چلے گا تو مر دین رب دی زمین استعمال نہیں کرن لے گا اللہ دیت کا سامیہ حق باد جائے پانی پہلوں ہیں آ گیا آج تک نیل سکا نہیں میں سمر دوں گا کہ میرا اس عمر پیانا وہ سن نہیں بتاؤ کون ہے جڑا تو عڑی بات میرے آقا کریم بنا واپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رابی ابو حریر آفرمندل کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل دل جنت فیداً آنا بقصر من زہب فی لفظ فرائیت فیہا دام قصرا فقل دل من هذا القصر فقالو لعمر بن الخطاب سوڑے آقا فرمایا میں جنت مجھ گیا جنت داخل ہویا جنت ایک سوڑا محل بکیا سوڑا محل بکیا سوڑا محل بکیا میں اندر جان لگا اچھی آئے محل کی دائے جواب آیا اے محل قمر دائے جیدے محل مصطفی جنت جوڑے کھنٹوں دے تے لانت بیجے ڈوب گری مردہ گندے پانی جے چپڑی جنوب گی مارجا محل بکے میرے مصطفی مردہ میرے آقا نے محل بکیا کی دائے سوڑیا عمر دائے فرمایا عمر میں اندر جان لگا لفظ بڑھ دیا حدیث پاک دے لفظ بڑھا میرے آقا نے فرمایا تو ان ادخل اکو فدکردو غیرتا بی حفزن فقال عمر اب علیکہ آمار یا رسول اللہ اے عمر میں اندر جان لگا میں نو تیری غیر دی آدھ آ گئی میں نہیں گیا عمر ہتھ جوڑ لے سونے آہ سونے آہ سونے آہ آبا علی کا آزار سونے آہ کینڈ دیاں گلن پہ فرما دے عمر کون دائے عمر دی حیثیت کی میں کی آہ سونے آہ میں کی میں غیرت کر سکنا دھاٹے دے انہ کھلا جملہ سنیا دے اے جملہ دیل دی تختی دے نوٹ کر کے عمر عمر دیاں صدا مالانا لے ملانو سناؤ جڑا آندہ نبی دے چان نل کچھ نہیں ہندا جڑا پھاک دا پھردا ہے جڑا نا محمد یا علی ہوئے او کچھ نہیں کر سکتا کسی چیز دے اختیار نہیں اونو میرے عمر دا ہے جملہ سنا اے سنیا اے اولا اولا تیرے کل گھڑنگ دو شریعہ دے ساڑے کل او شریعہ دے جڑی عمر باک نو مصطفیٰ کو لوں ملی سا نو عمر کو لوں ملی نارا تکمیر آرائے رسالت آرائے حیدری آرائے حیدری گناب سابساد افتیر سید محمد فیضل حسن شاہ صاحب زیب آستان آلیا مقدسہ بجوہ چریف میں حضرت نو قلب سمیم نل دل دی امیق گہرائیا نل خوش عبدید کہنا جی میں آج بے گئے ہو تو زکمال کر دیتی سبحان اللہ تشریف رکھو بہت شکریہ بیٹھ جو بھی دوستو بیٹھ جو تشریف رکھو تشریف رکھو بیجو 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 اللہ توجوہ ہے کوئی نہیں اے جملہ سناو ملانو جڑے اندھے نے اسی عمر آلیاں انہوں سناو اے جملہ عمر باکتا مولا عمر دا جملہ سناو مولا عمر نے میرے آقا دی بارگا جرد کی تھی میرے آقا کریم دی بارگا جرد کر دینے حل حادہ فی اللہ 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 توجوہ ہوگے دی بارگا اللہ اللہ توجوہ رکھو توجوہ حضور فرمو دینے تیری عیرت یاد آئی میں تیرے محلے چنہیں بڑی یاد میرے آقا دا غلامر کر دینے سونے یاد اے جنہ دے چنہ محلے تیرے صدقے دینے تیرے صدقے دینے سونے یاد اللہ دی بارگا جرد مقام تیرے صدقے وحل رفعنی اللہ 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 توجوہ ہے کوئی نہیں میں چھڑے لگے دوڑی جانے اے جانانے نہ دے نانا جی جانن تو سوشی جانو توجوہ ہے ماراؤں مردہ جملہ یاد کھر لاؤں تیرے میں جملے بول لیں سارے سنیں یہ یاد رکھو حل حاجہ فی اللہ اللہ بے کھا حل رفعنی اللہ اللہ بے کھا حل من علیہ اللہ بے کھا سونے اللہ دی بارگا جرد مقام بھی تیرے صدقے میری حفاد بھی تیرے صدقے اللہ جو میرے دے احسان فرماؤں سونے آئیوں بھی تیرے صدقے تیرے احسان فرماؤں شایر دی زبانی کر لاؤں تیر کی ترجمہ بڑھتا ہے میری عیسد تیرے نواتے سارے یاد رسول اللہ میری عیسد تیرے نواتے سارے یاد رسول اللہ میری عیسد تیرے نواتے سارے یاد رسول اللہ آخری ربان سارے یاد رسول اللہ انشاءاللہ یار زندہ فیر ہو سی انشاءاللہ ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن عباس تو ربان کر دیں میرے عقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علاموں اے روایت سن کے سنیاں دے سینے چھنڈ پو بگی دے رافتنیاں دے سینے ساڑ جانگی میرے عقا نے فرمایا مَا فِي السَّمَاءِ مَلَقٌ إِلَّا وَهُوَ يُؤَقِّرُ عُمَرَا وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْطَانٌ إِلَّا وَهُوَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَا حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے مَا فِي السَّمَاءُ میرے عقا نے سونے لب کھولے فرمایا مَا فِي السَّمَاءَ فرمایا آسمار دا ہر فرشتہ امردی تازیم کردائیں فرمایا ہون اگلی کل سمسن دن کوئی ایسا شہتان نہیں سوزور دا فرماڑے قیامت تک کوئی سزمانے پر محدود نہیں یہ نقرائے نفید تحت آیا ہے حقی ارفیشت سنائے اون دا فائدہ دیندہ میرے آقا نے فرمایا آسمان دا ہر فرشتہ عمر دی تعظیم کردائے زمین دا ہر شیطان عمر دو پھجدائے شیطان مینی آکھیں حضور دی عدیش پاک سبول الحداب الرشاد فی سیرت خیر لعباد مہگے حوالہ دیتا ہے یارہ نمبر جلد صفحہ نمبر دو سو انتر ہے ایک آخری رباہ تھی حضور نے فرمایا شیطان عمر تو نسدہ ہے فرشتہ عمر دی عزت کردے فرشتہ والے کون ہیں سننی جڑے عمر دے نوکر نے سننی جڑے عمر دے غلام نے بڑیاں گلہ رہ گئی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اساں یہ یقیدہ رکھنے ہیں اساں جنوں مننے ہیں مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو مننے ہیں میرے مجدد باگ دیتھوں تک فرما گئے امام ربانی قندیل نورانی حضور سیدنا شیخ آمن سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ فرما دینے باقی تے مخلوق تھی گالتے مخلوق تھی رہ گئی نو میں تے خالق نوی اس وست منن کہ رب محمد است وہ میرے محمد تا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جدہ بھی حضورنا نسبت ہو گئی جدہ بھی حضورنا تعلق قائم ہو گیا سننی جو دا نوکرے سننی جو دا غلامے اللہ حکم بنے ہنشاہ صاحب کی تشریف لین سیدنے حضورنا کرنے اللہ حکم اللہ حکم چلو کر دینے آن چونکہ فاروق آدم دی اولاد نے حضرت شیخ آمن سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنو میرے آقا و مولا نے میرا سب کچھ نے میرے مجدد پاک فاروق آدم دی اولاد نے کہ جو میں فاروق ڈاڑا آئی وہ میں او دی اولاد بھی ڈاڑی آئی جلال الدین اکبر بھئی مان ساریاں کفریہ محاملات سامنے بادشاہ پر اگے کھلوتا فاروق آدم دا لخت جگر میرے آقا و مولا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنو تو ہیت حملہ ہویا ساریاں پاسے نعرے پہ لگ دینے ہندو مسلم سے خیسائی سب آپ اس میں بھائی بھائی جمیں آجدائے شیطان کنجا پاپی بیا نعرے لاندائے اللہ کوئی کوئی بگ بگن کہتا ہے اللہ کو کوئی مادلہ وائے گرو کہتا ہے جس طرح یہ بھانکتا ہے اس طرح کئی پہلے بھی پھر آن نمرود حق حروت بھانکتے رہے بھائی مان بھانکتے رہے میرے آقا و مالا جنابِ مجدد با کر دی اللہ تعالیٰ نو آپ سامنے آگے فرمایا پھئی مانا ہندو سے ایک مسلم عیسائی اے پھائی بھائی نہیں پھائی مسلمان دا صرف اوئیے جیدے دل بے چھ مصطفیٰ دی غلامیے گوالی آر دی جیلے میرے مولا مجدد دل بھی سان اتھے بھی کہتے تبلیل جہاں گیر آیا بیمار ہو گیا کی بنے گا کی بنے گا مختصران ارز کرنا جیل کٹی اللہ دی توحید واسدے نبی دے دین واسدے تھیجیا پیغام کی دعا فرماؤ معا فرماؤ فرمایا معفی دیاں گا پر میری شرط دے جڑیاں ازان نہ تیرے بے پند کرائیاں جڑیاں مسید نہ تیرے بے پھبائیاں دین دا مزاک اڑایاں قائد زبیہات پبندی نائی شاعر اسلام نو قحال کر دے مجھے دے دل فیسانی تیرے بستے دعا کر دے گا ہو آبا اے اندہ پیر ہی نے یہاں کیا مینو اندھی کوٹھیوں دے دے مینا اندھی بنگلے دے دے مینا اندھرانے دے دے تیرے بستے دعا کرنا میرا جانم پر ہو پیر صاحب نے چمانیاں لائیں آنے پیر کئی شیطانی بھی آگئے نہیں شیطانی لحسانی تے نسبت علی پر شریف دی اوہ شیطانی ہے جڑا بھئی مانے بھانکے سن لو جو چگل ہوں دیئے ساڑے سنیاں دیں مت سے لہا جھٹ دیں کوئی پیر بھانکے دیئے دیکھا سنیاں کے پیر ہیں کوئی نہیں ساڑے پیر ہے ساڑے پیر بھیگنے دیا بھئی چھنی جڑے قرآن و حدیث پڑھ دیں ساڑے پیر بھیگنے دیئے پیر سے آ لی ساڑے پیر بھیگنے دیئے پیر میں نہ لی ساڑے پیر بھیگنے دیئے دا دا لی ساڑے پیر بھیگنے دیئے پیر پیرانا پیری چگلان ساڑے مت سے لائیاں نی جیسے پیر نو کرمیاں سردنیاں دے ستنجے دے فرق دا پتا نہیں ہو ساڑے پیر کتھوں گے چبل جائی نا بہتے بٹوانی دا پتا نہیں پیر گرمیاں جگہ میں کری دیئے سردنیاں جگہ میں کری دیئے چبل جائی یہ ڈا چھوٹا یہ ڈا مکاب یہ اسے رات تو ریاجر سے رات گامہ کھانا سا ایسے لوگاں کرو دور رو دور شیطان نے یہ نہ دے فتنیں دوں بچو اپنے ایمان نو بچاؤ کوئی پیر بور نہیں لترہ دے گھا بھنے لتر بارو لے لتر بھی تہر آلا تو اڑے دلازے میں ایک بھئی مان کافر ہو چکی ہے اور قبلہ شاہ صاحبی یہ دیت فرما میں کفر دا فتول آیا دیتے ایک کافر ہو چکی ہے توہینِ ملائکہ کرنا لا اور رکھے کہ میں جبریل نوہ کے بارش در پیش دے دے ماذا اللہ نکلِ کفر کفر نباشت کا نکھیج مہمانگا تیری اوقات کیے پھر بک بک کرے کہ جبریل دے میکائل میرے وزیر میں اور کتیا یہ تیرے وزیر نہیں یہ میرے مصطفیٰ دے وزیر میں سیر آخدائی جی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آکر میرے دل کا اپریشن کیا اوہوئی بکوا ساتھ جنہیں گامہ کانہ کردہ رہے اے ساڑے کوئی نہیں جا پیر ساڑے پیر وزت فتاوہ رضویہ شریف دے اندر اللہ حضرت نے جنہیں شرائط لکھیا پہلی شرطے وے سیول عقیدہ سننی ہووے دوجی شرطے وے بودہ سلسلہ بیعت منکتے نہ ہووے دیجی شرطے وے اعلانیوں فاسق نہ ہووے گال سمجھ آ رہی ہے چندر مندر تے سجدے کراندہ ہو جب اللہ ماردہ ہو کہیں اندرے شائراندہ ساپ پدلان تو ڈنگے ٹردے سپانوں کوئی ڈنگ نہیں دے آرانا آل پچھاتن چگلان چگلان دے سرسنگ نہیں ہوں بے یے ہے چوٹے جا کیا بیل جائی ناویate شایڈی کولی با لیا ماما سنن ہی ماماما جنہیں grandparentsひけ گاش دی ٹرنگ برنگ 본ق برنگ stricturn یک بڑا پہنچو 형 جنہیں دھلیوں لالے یہ بڑا پہنچی ہے سنی پڑتے جو نہیں پھر دوجہ لوگ اگر یار بھئی مان ساڑھے تیمیدے لوگ اندر یوں سنیوں کے پیرے چبلو جیو تو انساڑ پیران در پتہ ہی نہیں ہے ساڑھا پیرتے ہوئے جنہیں قال اللہ وقال رسول اللہ تا سبق سنایا حضورت دین تا سبق سنایا جنہیں حضورت شریعتی گل کی یا سمجھا گئی حضورت مجدد پاک ساڑھے پیر میں اللہ وقال قبیرہ فانجمنٹ ہوگا پر ان کے گلہ آگئی میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ مسجد شریف چھو باہر نکلے نا مسجد شریف چھو باہر نکل دیا سنت دے وے کہ خبہ پہر باہر رکھو سجا بھئی لو خبہ رکھو تے پھر سجا رکھو بڑھ دیا پہی لو سجا پھر خبہ جوتی جب بھئی لو سجا ہی پانا ہے یہ سنت باہر نکلے آپ دے شہداد نال سن تے انجانے بایاں پہن باہر آگئے دائیاں پہن باہر آگئے رکھنا بایاں سی دائیاں آگیا رو کے کش کھا کے ڈگ پہ آئی تے جیڈا بڑھ دین تا باغی اوڑا بڑھ دا پی رہے چھو پھو 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 دم سے بندے مار دیتے ہیں ساڑے سنی آئیں کمرہ کے انجر سویج تاکے چوکھے کرے چھو پھو 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 دھلو ہمیں پہ ہونتا ہے اللہ ماشاءاللہ حضرت مجدد پاک چہرہ تے نبی پاک دی سنت موٹھ پار لازمے واجبے اللہ ماشاملی ہے علور شہر صاحب تشریف فرمان میرے یالنہ کردو کو میری ہے یہ نہیں ہے اللہ دیکھو سمجھ جینمن ہمیں تفاجہ کرے آجے باہر سجا پیارا آگیا انجانے بس کھا کے دیکھ پہے روئے ہوش آیا تے شہدادے حفظ کر دینے ابا جی کی مسئلہ بنیا کیوں اس طرح معاملہ ہویا فرمائے پتر میرے کل میرے مصطفیٰ دی سنت دی خلاف عرضی ہو سنت سی خبہ پیار بیر رکھنا میں سجا رکھ بیٹھا جملہ زائیانہ کرے آجے سیرت مجدد پاک پڑو عرض کر لگیا با جی کیڑی ایڈی گل ہو گئی تسی واپس تشریف لے جاندے دوبارہ اندے خبہ پیار بیر رکھ لیں دے حضور دی سنت عمل ہو جاندہ فرمائے پتر سانو لوگ بیر آخ دیں سانو لوگ مرشد آخ دیں سانو لوگ رہ برتے رہنو ماں آخ دیں یہ اسی نبی پاک دیا سنتاں تو انج کرن لگ پیتے مریدہ نہ کی آلو بے گا آکھ لگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فرمایا اے احمد جی آقا فرمایا قیامت تک جیڑا بھی تیرے سلسلے دا مرید ہو دے گا میں تیری سفارش نالوں جنت دے مانگا میں وہ بھی شفاعت کرانگا محمد مصطفیٰ تیرے نلپیار کرتا محمد مصطفیٰ تیرے نلپیار کرتا مرد ہوں کٹ چھڑو رہا پیر بڑیاں پھر دائے پیر نہیں سیر پیڑے کیا سمجھ آگئی ٹائم کٹ چوکھل آرہی آشاہ سامید شریف فرما او مسعود شیطانی حافظ اللہ بادہ چبل وہ تو بینر میں چپا ہے وہ نے جیدے بینر لگ گئے وہ بینر لگ گئے وہ دا کی کری ہو وہ دے دے تے صلاة و سلام لیخی ہے یہ صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ وہ دی فوٹو کٹ دے وہ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن دے فتنے تو بچوں میں کرنے دا مقصد دے گئے صلاة و سلام دے ذریعے وہ لوگوں گمراہ کر کے اپنے قریب لاکے دے شو کرنے دا میں سنیا دا پیر سنیا دا پیر ہو کوئی نہیں اسیہاللہ سنت میں جماعت ہو دے تو برادہ دہار کرنے برادہ دہار ساڑا ہو کوئی نہیں ساڑا ہو کوئی نہیں دا رہے اسلام تو خارج ہے وہ بھئی مانے کافرے ساڑا کوئی نہیں ساڑا کوئی نہیں ساڑا ہوئی پیرے جدے ظاہر کے مصطفیٰ دی شریعت مطارہ دی حکمرانی ہوئے جدے باطن کے مصطفیٰ دی طریقہ دے مطارہ دی حکمرانی ہوئے سوانا سمجھا گئی ساڑا کوئی نہیں ہو کین آندھا سیہ مسعود ہے ہو شیطانی مسعود ہے شیطانی ہے خیزل آباد ہے یہ دے کلوں بچوں بچوں تے صبح و شام دھمی راتی دینے دھمی شامی اینعرہ لاؤ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول جتے ہندہ غریباندہ گدارا ملانو مان ڈال رہا تے تے نالے حیر یا لانتے تے سنیا نو صرف تیرا سہارا اللہ کریم تو آڑی میری حاضری قبول فرمائے میری پوری گفتگو اے چکر میری ذاتی بجاتوں کس سنی تا دل دکھیا ہوئے کوئی تکلیف ہوئی ہوئے میری ذات کی گفتگو دی وجہ تو تے میں حق جوڑ کے معافی دا خاص گارا میں کس سنی تا دل اپنی ذات دی وجہ تو دکھان جو گا نہیں اگئی پلک اکھ نہیں تے جے حق سچ سن کے عقیدہ آلے سنے سن کے کس سر دل دکھیا ہوئے تکلیف ہوئی ہوئے تے میاں تنویر جنی در تک زندہ ہے تکلیف میں دین دین ہی رین انشاءاللہ موسیقا